ملازمت پیش افراد کو فی ہفتہ 847 ڈالرز ادا کیے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام میں کمپنی کے ملازمین کی تعداد اہمیت نہیں رکھتی چیریٹیز، انجیو اور چھوٹی بڑی تمام کمپنیز اس پروگرام کی اہل ہوں گی أریمک شرے بڑی greater plotted شکریٹ پہل وچی اندد جس بنام membری قربار یک ملازم گے پر بیشتر ان trotzdemomes guer پاعدے جانب کرいて ابتolis بھی تا چ Talent کیوں ی ایتر ہیں چیز قیقتers If ف chewing for a firm ه associ 가까ی تک تلقیق تعالیٰ Kirbyвод والا ایک این階 کا کامت بتا تھا ٹروڈو کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید اقدامات کا اعلان کریں گے کینیڈین وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ کمپنیاں جو ملازمین کو وفاقی مدد کے بغیر تنخواہیں ادا کر سکتی ہیں انہیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کاروباری اداروں کو متنبع کیا کہ وفاقی مالی مدد کے کسی بھی غلط استعمال کے سنگین نتائج بر آمد ہوں گے انہوں نے کاروباری اداروں کو متنبع کیا کہ وفاقی مالی مدد کا غلط استعمال کرنے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی سوشل میڈیا پر کینیڈین خاتون اول نے خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں کرونا وائرس سے نجات مل گئی ہے اور وہ سہتیاب ہو گئی ہیں مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس میں مبتلا کینیڈین وزیر آزم جسٹین ٹرودو کی اہلیہ سوفی ٹرودو سہتیاب ہو گئی کرونا وائرس کی لپیٹ میں نہ صرف عام افراد ہیں بلکہ مشہور شخصیات میں بھی اس کی شکایت پائی جا رہی ہے چند روز قبل کینیڈین وزیر آزم کی اہلیہ سوفی ٹرودو کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت دایا تھا جس کے باعث انہوں نے خود کو آئیسولیشن میں رکھ لیا تھا اور ان کی وجہ سے جسٹین ٹرودو نے بھی خود کو محدود کر لیا تھا تہام اب سوشل میڈیا پر کینیڈین خاتون اول نے خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں کرونا وائرس سے نجات مل گئی ہے اور وہ صحتیاب ہو گئی ہے انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ مجھے میرے ڈاکٹر اوٹاوہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے کلیئر قرار دے دیا گیا ہے اور اب میں اچھا محسوس کر رہی ہوں کینیڈین خاتون اول نے تہہ دل سے ان تمام افراد کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ٹارنٹو میں ہوتلوں اور عمارتوں کے حصول سے شہر کے پناہ گاہوں کے منصوبے کو توسی ملے گی جبکہ شہر کی جانب سے پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کے حصولوں کو شیلٹر ہومس میں نافذ کیا جا چکا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹارنٹو کی شہری انتظامیہ کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہوتل اور کرائے کی عمارتوں کو بے گھر افراد کے لیے حاصل کر لیا گیا ہے کانسلر جو کریسی کا کہنا تھا کہ پانچ ہوتلوں کو حاصل کر لیا گیا جبکہ مزید پانچ کے لیے باگ چل رہی ہے ٹارنٹو میں ہوتلوں اور عمارتوں کے حصول سے شہر کے پناہ گاہوں کی سہولیات کے منصوبے کو توسی ملے گی جبکہ شہر کی جانب سے پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کو اپنے شلٹر سسٹم میں نافذ کیا جا چکا ہے شہری انتظامیہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ بے گھر افراد کے اس وائرس سے متاثر ہونے کی خدشات زیادہ ہیں دوسری جانب شہری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے آنے والے دنوں میں جن لوگوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ان کے لیے ریکاوری سینٹر بھی بنایا جائے گا ریجسٹرڈ نرس ایسوسییشن آف آنٹیریو کی سربراہ کا کہنا ہے کہ سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو حفاظتی سامان مہیا کرنے کی ضرورت ہے ماسک، گاؤن، ہینڈ سینٹائیزر کی سپلائی بہت کم ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ریجسٹرڈ نرس ایسوسییشن آف آنٹیریو کی سربراہ کا کہنا ہے کہ آنٹیریو کو کرونا وائرس کے بدترین حالات کے لیے فوری طور پر تیاری کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو حفاظتی سامان سے لیس کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اور اب سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو حفاظتی سامان مہیا کرنے کی ضرورت ہے ماسک، گاؤن، ہینڈ سینٹائیزر کی سپلائی بہت کم ہے جبکہ اس وبا کے آنے والے سونامی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کے پاس ذاتی حفاظت کا سامان موجود ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ہماری بات سننی چاہیے اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے اور واپسی کا راستہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں حفاظتی سامان دیا جائے واضح رہے کہ آنٹیریوں میں کرونا وارس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے صوبے میں وارس کے دو سو گیارہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد تیرہ سو پچپن ہو گئی ہے جبکہ تیس افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد پینسٹھ ہو گئی ہے ساڑھے چھ ہزار کے قریب افراد اس وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانسو تیہتر افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کوئی بے کے پریمیر فرانسوال ایگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں صورتحال کابو میں ہے ہسپتالوں میں اضافی مریضوں کے لیے چھ ہزار بیٹس موجود ہیں جبکہ حکومت کی جانب مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئی بے کے پریمیر فرانسوال ایگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں صورتحال کابو میں ہے اسپتالوں میں اضافی مریضوں کے لیے چھ ہزار بیٹس موجود ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں کوئی بے کے پریمیر فرانسوال ایگو کا تین سو بیالس نئے کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد اٹھائیس سو سے تجاوز کر گئی ہے صوبے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی جبکہ مرنے والوں کی تعداد بائیس ہے صوبے کے پریمیر فرانسوال ایگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سینئر افراد کی رہائش گاہوں پر عملے میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں کوئی بے کے پریمیر فرانسوال ایگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں صورتحال کابو میں ہے اسپتالوں میں اضافی مریضوں کے لیے چھ ہزار بیٹس موجود ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں مانٹریال کے پولیس چیف کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد یا وہ جن میں کرونا وائرس کی تحقیق ہو رہی ہے اگر آئیسولیشن کے اصولوں کی خلاف وردی کرتے ہیں تو انہیں جرمانے کے ساتھ قانونی دفاعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں سوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے مانٹریال پولیس چیف سیلون کیرون کا کہنا ہے کہ پولیس افسران خلاف ورزی کرنے والوں کی رپورٹ تیار کریں گے جن میں حکومتی اقدامات پر عمل نہ کرنے والوں کی تفصیل بیان کی جائیں گی مانٹریال کے پولیس چیف کا کہنا تھا کہ کرونا وارث سے متاثر افراد یا وہ جن میں کرونا وارث کی تحقیق ہو رہی ہے اگر آئیسولیشن کے اصولوں کے خلاف فرضی کرتے ہیں تو انہیں جرمانے کے ساتھ قانونی دفاعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اقوام متحدہ کی خصوصی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ سیاحتی سیکٹر کی آمدنی میں تین سو سے تھاڑھے چار سو ارب ڈالر کی کمی متوقع ہے یہ رقم سال دوہزار انیس میں اس سیکٹر کی مجموعی آمدنی کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی سیاحت کی تنظیم انہیں توقع ظاہر کی ہے کہ کرونا وارث کے سبب رمہ سال دوہزار بیس میں دنیا بھر میں سیاہوں کی تعداق میں بیس فیصد سے تیس فیصد تک کی کمی آئے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حوالے سے اقوام متحدہ کی خصوصی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ سیاحتی سیکٹر کی آمدنی میں تین سو سے چار سو پچاس ارب ڈالر کی کمی متوقع ہے یہ رقم سال دوہزار انیس میں اس سیکٹر کی مجموعی آمدنی کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے گزشتہ سال مجموعی آمدنی کا حجم پندرہ کھرب ڈالر تھا مذکورہ ایجنسی کے سیکیٹری جنرل کے مطابق سیاحت کا شعبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اقتصادی سیکٹرز میں سے ہے اس شعبے میں لاکھوں افراد کی ملازمتوں کو خطرہ لاحق ہے ایجنسی نے روا برس کے آغاز پر توقع ظاہر کی تھی کہ عالمی سیاحت کے شعبے میں تیس فیصد سے چار فیصد کی نمو دیکھی جائے گی تاہم کرونا وارث کے تیزی سے پھیلاؤں کے سبب ایجنسی نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہاں کہ رما سال اس شعبے میں ایک فیصد سے تین فیصد تک کمی متوقع ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی اٹلی میں کرونا وارث سے امواد کی تعداد دس ہزار ساس سو ناسی ہو گئیں ستانوے ہزار سے زائد متاثر ہیں اسپین میں وارث اٹھ ہزار تین جانے نگل گیا اسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث کے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے سات لاکھ سے تجاوز کر گئی وارث سے متاثرہ چونتیس ہزار مریض جان کی بازی ہار گئے تفصیلات کے مطابق نئے اور محلق وارث کوویڈ نائنٹین سے عالمی سطح پر امواد کی تعداد چونتیس ہزار ہو گئی ہے جبکہ وارث سے اب تک ایک لاکھ چھپن ہزار سے زائد مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں اٹلی میں کرونا وارث سے امواد کی تعداد دس ہزار سات سو انتر ہو گئیں ستانوے ہزار سے زائد متاثر ہیں سپن میں وارث چھ ہزار آرٹ سو تین جانے نکل گیا اسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں چین میں تین ہزار تین سو چار افراد کرونا وارث سے ہلاک جبکہ اکیاسی ہزار سے زائد متاثر ہو چکے ہیں ایران میں وارث سے امواد کی تعداد دو ہزار چھے سو چالیس ہو گئی اور 38000 سے زائد متاثر ہیں فرانس میں کرونا وائرس 2606 جانے نکل گیا 40000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے امریکہ میں کرونا وائرس سے 2489 افراد حلاق 142,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں مرطانیہ میں وائرس اموات کی تعداد 1228 ہو گئی جبکہ 19,000 سے زائد متاثر ہیں نیدرلینڈ میں وائرس 771 جانے نکل گیا 10,000 سے زائد متاثر ہیں جرمنی میں وائرس سے 541 افراد حلاق اور 62,000 سے زائد متاثر ہیں کرونا وائرس سے بیلجیم میں 431 سوئیزیلینڈ میں 300 جنوبی کوریا میں 158 برازیل میں 136 افراد وائرس سے حلاق ہوئے ترکی میں 131 افراد جان بہک 9,000 سے زائد متاثر ہوئے پرتگال میں 119 افراد حلاق انڈونیشیا میں 114 سوئیزن میں 110 آسٹریہ میں 86 ڈینمارک میں 72 جپان میں 54 بھارت میں وائرس سے 27 افراد حلاق جبکہ 1000 سے زائد متاثر ہیں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دو ہفتوں تک ہر شخص حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کرے امریکی صدر نے ہسپتالوں پر وینٹی لیٹرز زخیرہ کرنے کا بھی الزام لگا دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ہموطنوں کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک لاکھ سے زائد حلاقتوں کا خدشہ ہے امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے کرونا وائرس پر پریس بریفنگ میں خبردار کیا کہ ملک میں حلاقتوں کی تعداد ایک لاکھ تک محدود رہی تو یہی کامیابی ہوگی دو ہفتوں تک اموات کی شرعہ میں اضافے کا امکان ہے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دو ہفتوں تک ہر شخص حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کرے امریکی صدر نے اسپطالوں پر وینٹی لیٹر زخیرہ کرنے کا بھی الزام لگا دیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ یکم جون تک ملک بحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا تاہم فتح سے پہلے فتح کے اعلان سے بتر کوئی اور چیز نہیں ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تنین تیوی